ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور مجھے جعفر تیار کہتے ہیں جعفر تیار آپ کے لئے خوبصورت سو پروگرام جسے اصلاح عقیدہ کہتے ہیں لے کر حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ابو انشاکاری خلیل الرحمان جاوید صاحب جو ہمارے دہنوائی فرما رہے ہیں قائد کے معاملات میں ناظرین پچھلے پروگرام میں میں نے شایخ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کا جن کا جواب بھی شایخ صاحب نے ہمیں انعائز فرمایا تھا لیکن میری تشنگی رہ گئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب کو وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کے جائے شایخ صاحب اللہ تعالیٰ کیا ہر جگہ موجود ہے اس کا ذرا پچھلی جواب کے ساتھ ملا کے مجھے اس کے اکمیل کر دیں جزاکم اللہ حسن جزا اور آپ کی وقابی نظروں نے یہ بھی بھانپ لیا کے بعد تشنہ ہے جزاکم اللہ حسن جزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارے قرآن مجید کہتا ہے کہ سمستوہ علی العرش اللہ رب العالمین نے جب زمین آسمان تخلیق کی تو پھر عرش پر مستوی ہوئے مستوی ہوئے اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے الرحمن علی العرش استوہ اللہ رب العالمین رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے یہ تصور خالصتاً قرآن مجید کا دیا ہوا ہے پھر ہماری عملی زندگی بھی اس کا ایک بڑا ثبوت ہے ان لوگوں کی عملی زندگی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے جب انسان دعا مانگتا ہے دعا کے لیے ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھوں کا رخ ہمیشہ بندہ دینے والے کی طرف کرتا ہے وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے اور کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے وہ للچائی نظروں سے اوپر دیکھنے بھی لگ جاتا ہے گویا یہ بھی اس کی ایک فطری آواز ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ ذات اور وہ ہستی اوپر ہے اور اوپر والے سے مانگ رہا ہے اور عام جو جملہ ہے نان مسلم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اوپر والے کی مرضی گویا یہ اللہ نے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے فطری طور پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے پھر فرشتوں کا آنا اوپر سے آنا پھر واپس جانا اوپر جانا موت کے وقت اس کی روح کو نکال کر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے رشوی لباس میں اگر اچھا آدمی ہے سبز رنگ کے رشوی لباس میں خوشبودار اس میں لپیٹ کر پھر وہ آسمان دنیا پر پھر اس کے بعد دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر اسی طرح اس کو اوپر لے جاتا ہے تو یہ سارا سسٹم اوپر ہے سارا نظام اوپر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو آپ نے سراحتا فرمایا کہ مجھے پہلے مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جائے لے جائے گیا اور یہ بھی تمام علماء اس کو تسریم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو کیا توفہ ملا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پچاس نمازوں کا گفت دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ امت ایسا نہیں نبا سکے گی آپ اللہ رب العالمین سے اسے کم کروا تو فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا کم کروانے کے لیے اوپر گیا اوپر جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر موجود ہیں تو آپ یہ کیوں فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا تو اوپر وہ کون سی ذات ہے اور کس کے پاس اوپر گئے ہیں اور پھر آپ نے چار چکر لگائے اور چالیس نمازیں یعنی کم ہو گئی اور دس نمازیں رہ گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر زد کر کے پھر بھی ایک چکر لگوا لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر پانچ نمازیں کم کر کے اور پھر پانچ چھٹے بلکہ بعض جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی مشکراتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے اگر تھوڑی سی زد اور کر کے ایک چکر اور لگوا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر جاتے ہیں اوپر کس کے پاس جاتے ہیں رب العالمین کے پاس تو یہ سارے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت بھی اس کو جو دعا بتلائی گئی ہے سبحان رب العالم پاک ہے میرا رب جو بلند ہے اور یہ اس وقت تصور دیا گیا جب انسان اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا کہ اپنی جبین نیاز اس نے زمین پہ اللہ کے آگے رکھ دی اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے میں تیرے سامنے کتنا پست ہوں اور تو میرے سامنے کتنا بلند ہے تو پھر اس کو یہ جو اللہ کے سامنے پستی ہے اس کو پھر عظمت کی طرف لے جاتی ہے پھر وہ سجدے میں جتنا اپنے آپ کو تظلل میں ڈالتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا اروض میں جھگتا ہوں تیرے در پر تو دنیا جان لیتی ہے اٹھا کر سر کو سجدے سے میں سر افراز کرتا ہوں شخص صاحب یہ بھی تو ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے اس کی ذرا تھوڑا سا مفہوم اس نے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کو پھانسی دی جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کی شہرک کے قریب ہے کہ جب تارہ مسیح کسی کی گردن میں پندہ ڈالے گا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی اسی کی لپیٹ میں آئے گا یہ تصور اللہ رب العالمین کے لیے قطعان مناسب اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے سماعت کے اعتبار سے بصیر ہونے کے اعتبار سے اور علیم ہونے کے اعتبار سے وہ ہر شخص ہر چیز ہر کائنات کے ذرے ذرے کے قریب ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے ہر چیز کی سن رہا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر اسے اختیار اور پاور ہے دسترس حاصل ہے وہ جب چاہے کسی کو اُلڑ دے کسی کو پلڑ دے یہ سب اس کے اختیار بھی ہے اس کی قدرت بھی ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو یہ کہہ کر جاتا ہے جو بچہ ہنبر کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور باپ باہر کسی کام سے چلا گیا ہے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے تو بچے کو یہ دھمکی دے کے جاتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو یہ سمجھنا میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں چھیک ہے تو یہ سمجھنا میں جا چکا ہوں چونکہ یہ وہ تصور ہے جو انسان کو پھر غلط کام کرنے سے بچاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتابداللہ کا انہ کا ترہ ہو کہ تو اللہ کی اس طرح بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تصور تیرے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ جس کی تو بندگی کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے پہلا یہ تصور کہ تو دیکھ رہا ہے اگر تو نہیں دیکھ پاتا تو کم از کم یہ ضرور تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس لیے کہ یہ تصور جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس سیٹھ نے مجھے مزدوری پر لگایا ہے وہ سیٹھ سامنے کرسی ڈالے بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی بلاک پہ بیٹھ کے سگریٹ پینے یا چائے پینے نہیں بیٹھے گا وہ بھاگ بھاگ کے جو اس نے کام دیا ہے وہ اس کو کرے گا جب یہ تصور ہوتا ہے کہ جس نے مجھے کام دیا وہ موجود نہیں تو پھر مزدور بھی ہڈ حرام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ہماری شہرک کے قریب ہے ہم جب دعا کریں گے وہ سنتا ہے ہم فریاد کریں گے اسے معلوم ہے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے انہیں بتا دینا کہ فئنی قریب میں ان کے قریب ہوں اب یہ انسان خود سوال کرتا ہے اللہ کتنا قریب ہے تو تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نحن اقرب علی من حبل الورید میں تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں یعنی اتنی قریب دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جتنا میں تمہارے قریب ہوں تو اس کا یہ تصور کہ میری قدرت میرا ساتھ میری رحمت میری شفقت میری مہربانی وہ سب تمہارے شامل حال ہیں اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے عشق صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عشق مستوی ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے سمیر ہونے کے ناتے سے سننے والا بصیر ہونے کے ناتے سے جو ہے وہ دیکھنے والا ہے قدرت کاملہ سے انسان کے شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ایک سننے میں آئے جب ہماری بات توہید کی ہو رہی ہے وعدت الوجود یہ کیا چیز ہے یہ ایک ایسا تصور ہے جو اسلام نے نہیں دیا ہے یہ اہلِ تصوف کے ہاں سے یہ تصور آیا ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ ساری قائنات کا ایک ہی وجود ہے نوزباللہ من ذالک خدا بزات خود اکیلا کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری قائنات ملاؤگے تو خدا بنے گا اس کو آپ یوں سمجھے مثال سے جو وہ لوگ اپنی کتب میں مثالیں دیتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا تاکہ اس سے بات کی وضاحت ہو جائے وہ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سائیکل ہے اس کا آپ ہینڈل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں اس کا ویل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں اس کا پیڈل کھول دیں تارے نکال دیں ٹیر نکال دیں ٹیوب نکال دیں گدی نکال دیں بیچ کا فریم نکال دیں اور کیلے لگا کے ساری چیزیں الگ الگ لٹکا دیں اور پھر کسی سے پوچھیں ہاتھ لگا کے کہ یہ کیا ہے وہ کہے گا یہ گدی ہے یہ ہینڈل ہے اور یہ فریم ہے یہ تار ہے یہ ویل ہے یہ ٹیر ہے یہ ٹیوب ہے تو سائیکل کدھر گیا ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے ساری چیز لگی ہوئی ہے سائیکل کہاں ہے سائیکل کہاں ہے جی تو سائیکل تو نہیں ہے اب جب ساری چیزیں جہاں جہاں لگنی ہیں اگر وہاں وہاں لگا کے آپ سائیکل کو پھر اسٹینڈ پر کھڑا کر دے تو پھر کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں بیٹا بتاؤ یہ کیا کھڑا ہے تو وہ کہے گا سائیکل ہے تو وہ یہ اس طرح کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بزاد کیونکہ وہ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سیرے سے ہی ساری کہنات مل کر وہ کہتے ہیں پھولوں میں ہے تو خوشبو کی شکل میں ہے کسی خاتون کے اندر ہے تو حسن کی شکل میں ہے اس طرح کسی اور جگہ پر ہے تو کسی اچھائی کی شکل میں ہے جس طرح صوفی توسم کی کچھ اشار میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ غالباً کچھ اس طرح ہے کہ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر سے دریا بہائے تو نے خاک سے بیل بیوٹے اگائے گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا جو تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہیں وہ مہک بن کے نظر آ رہا ہے کہیں حسن بن کے نظر آ رہا ہے کہیں روشنی بن کے نظر آ رہا ہے کہیں ستاروں میں چمک بن کے نظر آ رہا ہے وہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے اور یہ ساری کہنات مل کر وہ ایک وجود جو بنتا ہے وہ خدا ہے یہ بہت شکریہ شکل صاحب ناظرین آپ نے جانا عقیدہ وحدت الوجود جو ہمارے ہاں ایک مطلب کے استعلاح سنی جاتی ہے اور اس کے زمن میں جو دلائل دی جاتے ہیں ان کی حقیقت ابو انشاہ کاری خلیل الرحمان جاویز صاحب ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلاح عقیدہ پر مبنی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دین رہنمائی فرما رہے ہیں ابو انشاہ کاری خلیل الرحمان جاویز صاحب جناب کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب بریک سے جانے سے قبل عقیدہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی تھی جو آپ نے سمجھا دیا وحدت الشہود بھی سننے میں آتا ہے جی ہاں یہ تین نظریات ہیں وحدت الوجود جس پہ بات ہو چکی ایک وحدت الشہود ہے جس پہ بات آپ چاہ رہے ہیں اور ایک حلول ہے حلول حل کر جانا مکس ہو جانا ہاں یعنی اس کے اندر ڈھل جانا ڈھل جانا تو یہ تین نظریات ہیں اور تینوں گمراہ کن ہیں اور یہ اسلامی نظریات نہیں ہیں وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے ہر چیز کے اندر شاہد ہے تو ہر چیز کے اندر جب موجود ہے تو نعوذ باللہ من ظالک جیسے چور میں بھی اللہ ہے اور تھانے دار میں بھی اللہ ہے اور چور کو لٹایا ہوا ہے تھانے دار اس کی پیٹائی کر رہا ہے جو پیٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے اور جو پیٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے یہ اتنا گمراہ کن تصور ہے اللہ رب العالمین کی شان کریوی کے اور عظمت کے بالکل خلاف ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر ہم اقلی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم ہر چیز میں مانیں تو پھر ایک غیر مسلم ایک ہندو جب بدھ کی پوجا کرتا ہے بدھ کی پرستش کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھتا ہے اس کو بھگوان کہتا ہے یا بھگوان کا آتار مانتا ہے اسے تو پھر ہم اسے کیوں کافر کہتے ہیں کیوں مشرق کہتے ہیں اس لیے کہ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر اس میں بھی ہے مومن خواہ مومن ایک شاعر گزرا ہے اکثر شعرہ تقریباً صوفی ذہن کے ہوتے ہیں لیکن یہ صوفی ذہن کا نہیں تھا اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے بندگی یہ بجھ سے ہوتے نہ کبھی کافر بندگی یہ بجھ سے ہوتے نہ کبھی کافر ہر جا گر اے مومن موجود خدا ہوتا اگر ہر چیز میں اللہ ہوتا تو پھر ہم بجھ کی بندگی سے پوجا سے پھر ہم کبھی کافر نہ کہلاتے ہیں اس لیے کہ پھر ہم اس شکل میں بھی ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی سطحی تصور ہے اللہ رب العالمین کی ذات اچھا اب ان میں ان کے درمیان فرق کیا ہے ایک وجود ہے آپ اس میں بھی فرمایا ہے چاندہ شعر سوشی تبسم کیا آپ نے پڑھے ابھی ایک چیز رہتی ہے حلول اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے ان کے درمیان کا فرق ان میں فرق یہ ہے کہ پہلا تصور تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے ساری کہنات مل کے ساری کہنات جو اس کا پرتاؤ ہے اور ساری کہنات ملائیں گے جس طرح سائیکل الگ کر دو تو سائیکل کوئی چیز نہیں ہے گاڑی کے پارس الگ کر دو تو وہ کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ فٹ ہو جائیں اپنی جگہ پر جہاں جہاں اس کو جننا ہے تو پھر وہ سائیکل ہے یہ کیمرہ ہے یہ ہر چیز ہے یہ وجود ہے یہ وجود اور شہود یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے شاہد ہے ہر چیز کے اندر بزاتے خود جی ہاں یعنی ہر کسی میں اس میں بلا تفریق حتیٰ کہ میاں میں بھی اور بیوی میں بھی جب ہر چیز میں ہے تو اس کا تصوری یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر اور خلول جو ہے کہ کوئی بندہ اتنی ریاضت اتنی عبادت اتنی بندگی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر نعوذ باللہ منظالک نعوذ باللہ منظالک اس میں اور رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا اس کی ذات میں اللہ اتر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ذات میں حلول کر جاتا ہے وہ اس کی مثال دے کر لوگ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک شیشے کا مکان ہو شیشے کا محل ہو اس کی چھت بھی شیشے کی ہو دیواریں بھی شیشے کی ہو فرش بھی شیشے کا ہو وہ آدمی جب اس مکان کی اندر داخل ہوتا ہے اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اس کو کون نظر آئے گا وہ آدمی جو اندر شیشے کے مکان میں داخل ہوا ہے آئینہ ہے چاروں طرف دیواریں بھی آئینے کی ہیں فرش بھی آئینے کی ہیں چھت بھی آئینے کی ہیں وہ اکیلہ اندر جب داخل ہوگا اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کون نظر آئے گا خود نظر آئے گا دائیں دیکھے گا خود نظر آئے گا بائیں خود نظر آئے گا ساتھ پہ دیکھے گا خود نظر آئے گا جب وہ چاروں طرف دیکھے گا خود ہی نظر آئے گا پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا ان الحق کہ میں ہی خدا ہوں چاروں طرف میں ہی میں ہوں نیچے بھی میں اوپر بھی میں دائیں بھی میں بائیں بھی میں تو یہ ان لوگوں نے ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے یہی دلیل دیتے ہیں منصور نے جب کہا تھا ان الحق منصور حلاج نے پھر اس کو قتل بھی کیا گیا تھا تو اس کو دفاع کرنے والے لوگ یہی دلائل دیتے ہیں کہ میاں اس میں اس کا کیا قصور ہے وہ تو جب اتنا مدغم ہو گیا وہ اللہ کی ذات میں اللہ اس کی ذات میں جب مدغم ہو گیا ایک ہو گیا دونوں ایسے ہو گئے شیر و شکر جسے کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں چینی ملائیں وہ حل ہو جائے پھر آپ چینی کو ڈونڈتے رہیں آپ کو چینی نہیں ملے گی اس لیے کہ وہ اس میں حل ہو گئی ہے تو یہ حلول ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ فرمائی شرک یہ ایک بہت عام لفظ ہے شرک کسے کہتے ہیں ویسے تو شرک کا مطلق معنی ہے شراکت کسی بھی چیز کے ساتھ پارٹنرشپ پارٹنرشپ ہیسے داری ہیسے داری ٹھیک ہے اور شریع استعلا میں شرک ہم اس شراکت داری کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نظریات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کر لیتا ہے وہ ذہن میں کوئی چیز بٹھا لیتا ہے کہ فلان بندہ فلان شخص فلان چیز اللہ رب العالمین کی ساجی ہے ٹھیک ہے وہ چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو عبادات میں ہو حکامات میں ہو کسی بھی حوالے سے تو پھر ایسا نظریہ رکھنے والے کو شریعت مشرق کا نام دیتی ہے تو اللہ رب العالمین نے جس طرح تحید کی اقسام رکھی ہے اسی طرح شرک کی بھی اقسام رکھی ہے جی ارشاء سلمائیے یعنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرائیں گے تو شرک فی الزات کہلائے گا یعنی کسی کو بیٹا کہیں گے جیسے عیسائی کہتے ہیں تو یہ شرک فی الزات ہے شرک فی الزات اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی اولاد ہے یا مشرقین مکہ کہتے تھے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ اور اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کتنے بے وکوف لوگ ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے ساری بیٹیاں پسند کیوئی ہیں اور خود بیٹی کا نام سن کر ان کے مو لٹک جاتے ہیں جب بھی ان کو بیٹی کے بتایا جائے ان کے چہرے فق ہو جاتے ہیں اور مو لٹک جاتے ہیں سرو سیاہ ہو جاتے ہیں اور میرے لیے ساری بیٹیاں بنائی ہوئی تو یہ شرک فی الزات ہے اچھا جب آدمی اللہ کی بجائے غیر کے دروازے پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے یہ علوہیت میں شرک ہے عبادت میں شرک ہے یہ سارے اکبر شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اسی طرح اللہ کی صفتیں جب بندو میں تقسیم کرے مثلا اللہ یہ کر سکتا ہے تو یہ صرف اللہ کا کام تو وہ بھی کر سکتا ہے مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا دس سال ہو گئے میری شادی کو کسی نے مجھے مشورہ دیا میں فلا مزار پہ چلا گیا اور وہاں مزار سے مجھے چنا ملا چنا میں نے اٹھا کے کھایا اسی سال مجھے بچہ ہو گیا تو بچہ وہ بھی دے سکتا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی سراحت سے فرمایا یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں اور جسے نہیں چاہتے تو پھر فرمایا وَيَجْعَالُمَيَّ شَاعُ وَقِيمَا ہم بانج بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کو ہم چاہتے ہیں لڑکے بھی دیں لڑکیاں بھی دیں تو پھر فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانُ وَإِنَاسَ پھر ہم دونوں ملا کر بھی دیتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں اگر میں پاکستان میں ہوں اور سندھ میں ہوں تو اس کا ترجمہ اگر یوں بھی کروں تو پبلک کی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہم اس کو بلاول بھی دیتے ہیں اور بختاور بھی دیتے ہیں دونوں ملا کے دیتے ہیں اللہ اکبر یہ شرک کی اقسام آپ بتا رہے تھے اچھا یہ شرک کی ایک دو قسمیں اور بھی سننے میں آتی ہیں ایک شرک اصغر اور ایک شرک اکبر ان کی بزارت فرما دیجئے اکبر تو یہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات میں صفات میں عقامات میں عبادات میں کسی کو شرک کرنا یہ سارا اکبر ہے یہ شرک اکبر ہے اور اصغر جو ہے وہ ہم جو بات کرتے ہیں یا ہمارے عملی طور پر کچھ کتہیاں ایسی آ جاتی ہیں جو شریعت کے منافع ہوتی ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا ریاکاری کو یعنی جو کام آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے مثلا نماز پڑھی اب اگر میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں تو میں وہ نماز دو منٹ میں پڑھ چھیک ہے جل جل پڑھ لے دو رکعت نماز پڑھی میں نے دو منٹ میں پڑھ اب جب میں پبلک پلیس پہ آکے نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ پبلک مجھے دیکھ رہی ہے تو اب میں دو منٹ کا قیام کر رہا ہوں دو منٹ کا رکوع کر رہا ہوں دو منٹ کا سجدہ کر رہا ہوں اور اس طرح اتنی ٹھہر ٹھہر کے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا نماز ہے اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو تنہائی میں میری حالت کچھ اور ہوتی ہے اور پبلک کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے تو وہ پھر مقصد یعنی اس نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے ریاقاری کہیں گے اب چونکہ اس کی اس نماز کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کام تو اس نے میرے لیے کرنا تھا اور کیا اس نے لوگوں کے لیے یا اپنی ذات کو بڑا دکھانے کے لیے اور اسی طرح مجاہد اگر کوئی لڑے اس لیے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں بہادر سمجھیں کوئی زکاة دینے والا اس لیے زکاة دے لوگوں کو کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں ہاتم تاہی کا بیٹا سمجھیں اس طرح اگر وہ کوئی تصور لے کر کہ ایسا کرتا ہے تو یہ سب ریاقاری میں آتا ہے اچھا اسی طرح علماء نے ان باتوں کو بھی شرک ازگر کے دائرے میں رکھا ہے جو باتیں ہماری باتوں میں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ہم کبھی یوں جملے مو سے نکالتے ہیں جو نہیں نکالنے چاہیے کہ یار رات میں نے چنے کی ڈال کھائی اور مجھے ساری رات پیٹ میں درد رہا یہ چنے کی ڈال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گئے حالانکہ وہ جو درد ہے وہ درد چنے کی ڈال نہیں کر رہی بیماری اور شفا دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اب میں نے یہ قدرت ڈال کو دے دی اچھا پھر میں ٹھیک ہو گیا کسی نے پوچھا بھی تم کیسے ٹھیک ہو گیا یار مجھے ایک دوست نے بتایا تھا وہ فلانی جلی میں ڈاکٹر نہیں رہتے فلانی حکیم صاحب رہے ان کے پاس ایسی پڑیا ہے پڑیا اندر درد باہر اب میرے ذہن میں یہ بات بیٹ گئی کہ وہ درد دور کرنے والی چیز جو ہے وہ حکیم کے پاس وہ پڑیا ہے یعنی وہاں پھر ہمارا وہ اللہ پر جو توقل اور ایمان ہے وہ اس وقت وہ کمزور ہو جاتا ہے اچھا اب ہم یہ بے خیالی میں ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت بھی کوئی ٹوک کے ہم سے یوں پوچھے کہ پڑیا نے درد دور کیا یا اللہ نے کیا پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں درد تو اللہ نے دور کیا لیکن سبب اللہ نے پڑیا کو بنایا تو ہم بے دھیانی میں بے خیالی میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں بعض علماء نے ایسے جملوں کو بھی چھر کے اصغر کے اندر رکھا ہے بہت بہت شکریہ شایخ صاحب آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اصلاح اقیدہ آپ اس پروگرام میں کافی ساری جو عقائد ہیں ان کی درستی شایخ صاحب ہماری فرما رہے تھے اپنے ملاحظہ کیے انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں شایخ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں جعفر تیار کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے پروگرام میں شکریہ اگلے پروگرام میں شکریہ